کان کھول کر کے سنیئے ایک اہم بات آپ کو بتانے جا رہا ہو رمضان کے روزے تو ہم نے رکھ لیے لیکن چھے ایسے روزیں جن کو ہم رکھ لیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب ملے گا حدیث سنیئے اللہ کے نبی نے فرمایا من سام رمضان ثم اتبع ستت من شوال کانک صیام الدہر کہ جس نے رمضان المبارک کے پورے روزے رکھ لیے اور اس کے بعد شوال کے مہینے میں چھے روزے رکھے تو اللہ تعالیٰ ان کو پورے سال روزہ رکھنے کا ثواب دے گا کتنا بڑا عجر اللہ اکبر اللہ تعالیٰ ہمیں یہ عجر عطا کریں یاد رکھئے رمضان کے مکمل روزہ رکھنے کے بعد پورا شوال کا پورا مہینہ آپ کے پاس ہے رمضان کے بعد جو فوراں دوسرا مہینہ ہوتا ہے شوال کا وہ پورا مہینہ آپ کے پاس ہے آپ چاہے تو ہر روز ایک روزہ رکھ کر کے چھے دن میں کمپلیٹ کریں یا آپ ایک روزہ رکھیں پھر کچھ دنوں کے بعد دوسرا پھر کچھ دنوں کے بعد تیسرا البتہ پورے شوال کے مہینے میں آپ کو یہ چھے روزیں مکمل کرنے ہیں اگر آپ رکھ لیتے ہیں ایمان کے ساتھ اخلاص کے ساتھ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ آپ کو پورا سال روزہ رکھنے کا عجر ملے گا لہذا مجھے اور آپ کو چاہیے کہ ہم ہرگز ہرگز یہ چھے روزیں نہ چھوڑیں یاد رکھئے وہ بھائی جو نہیں رکھتے تھے ارادہ کیجئے عظم کیجئے کہ انشاءاللہ اس سال ہم یہ چھے روزیں ضرور بھی ضرور رکھیں گے ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی